اسلام علیکم دوستو میں زاہد بیمود بوٹا پیسٹ ہنگری سے آپ سے مخاطب ہوں آج چوبیس جون دو ہزار چوبیس ہے اور آج ہم بات کریں گے پرتکال کے بارے میں آج سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنگری کا ٹمپریچر آج پچیس تھا دن کو اور ابھی نائٹ ہے رات کے دس بجے ہیں اور اس وقت پندرہ سولہ پہ ٹمپریچر ہے اب موسم کا بھی ٹھیک ہے اس وقت اور آج ہم اپ ڈیٹ کرائیں گے آپ کو پرتکال کی جو امیگریشن کو نئے لاز ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چلوں بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں کہ جب سے انہوں نے آرٹیکل ایٹی ایٹ اے اور ایٹی نائن ختم کیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ کون سا ویزا بندہ لے سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرتکال نے جو یہ آرٹیکل بند کیے ہیں یہ پرمنٹ بند ہوئے ہیں یا ابھی ٹمپریری ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا یہ تو امیگریشن والے یا گورمینٹ آف پرتکال ہی جانتی ہے اور یہ تو پکا ہے کہ یہ دوبارہ پھر واپس آئے گا کیونکہ یہ پہلے بھی انہوں نے دو دفعہ یہ آرٹیکل بند کیے ہیں اور ان کو اوپن کیا ہے اور اس وقت یہ بھی ہو سکتا کیونکہ اس وقت چار لاکھ سے زیادہ فائل پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس جن کو انہوں نے ویزے دینے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ فائلیں نبٹا لیں گے اور اس کے بعد ہی دوبارہ اس کو اوپن کر دیں گے یعنی کہ یہ آرٹیکل کھلنے کے چانس ہو سکتا ہے چھ مہینے لگ جائیں یا ایک سال بھی لگ سکتا ہے اس کو کھلنے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ یہ شور ہے کہ یہ واپس کھلے گا ہر صورت میں کیونکہ آرٹیکل ایٹی اور ایٹی نائن یہ جو تھے یہ بہت آسان تھے ان میں یہ سب سے بین یہ تھا کہ کوئی بند بندہ آ سکتا تھا جو لیگل تھا ان لیگل تھا جیسا بھی وہ انٹر ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو وہاں پہ ریجسٹر کروا لیتا تھا اور اس کے بعد کنٹریکٹ لے کے کام شروع کر سکتا تھا اور ابھی یہ ہے کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ یہ چھ مہینے میں دو چار سال چھ سال پہلے جو یہ تھا کہ دو مہینے میں یہ آپ کو ٹی آر سی مل جاتی تھی چھ مہینے پھر ایک سال پھر ابھی جو اس وقت تک لٹا ہے جو چاہ رائک وہ دو سے ڈائی سال لگتے تھے ایک ٹی آر سی آنے میں اتنا یہ لونگ پرسس ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت رش بڑھتا گیا اور اس وقت بھی چار لاکھ سے زیادہ فائلیں جو پینڈک پڑی ہوئی ہیں ان پہ ابھی کام باقی ہے اسی وجہ سے یہ آرٹیکل بند ہو گئے ہیں اور جب تک یہ فائلیں نپٹا لی جاتی ہیں تو تب تک یہ میرا خیال میں بند رہیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یورپین لوگ یہ ٹائم کے اور یہ کام بہت سلو کرتے ہیں تحمل مزاج سے کرتے ہیں یعنی کہ ان میں ان میں وہ نہیں ہے کہ اور دوسرا یہ تھا کہ پرتکال میں جو سٹاف کی بھی کمی تھی اور اس وجہ سے بھی یہ مثلا پہلے ایک لاکھ فائل پرنڈنگ ہوئی پھر دو پھر تین پھر چار اس فوقت چار لاکھ سے زیادہ فائل ہیں جو پرنڈنگ بنی ہوئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ اگر لیسبن میں جاتے ہیں جو خاص ان کا جو سیٹی سینٹر ہے یہ وہاں پہ آپ کو صرف فارنڈ ہی نظر آتے ہیں جس میں ارب لوگ ارب کنٹریز کے لوگ بھی موجود ہیں انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی سب ہر طرح ہر رنگ اور نصر کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور جدر مرضی آپ جائیں گے اور کام کا بھی بہت زیادہ وہ ہے کہ کام نہیں ہے اور لوگوں کے پاس جو لوگ اس طرح سارا دن ان پارکوں میں بیٹھتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں پہ آتے تھے بچوں کو لے کے پارکوں میں اور اس فوقت آپ جب جائیں گے وہاں پہ تو آپ کو یہی فارنڈ لوگ نظر آتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی ان فارنڈ کو کیونکہ بہت زیادہ ہو چکی ان کی تعداد اور جہاں تک ڈی کٹاگری ویزا ہے وہ ابھی بھی اوپن ہے اور سٹوڈنٹ ویزا بھی ابھی بھی اوپن ہے کیونکہ ڈی کٹاگری میں ان کی بہت زیادہ کٹاگری ڈی ون ٹو ٹری فور فائی سک سیون ایٹ ان کی بہت زیادہ کٹاگریز ہیں آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو سٹوڈنٹ ویزا جو جینور سٹوڈنٹ نے جو وہاں پہ آ کے پاڑ سکتے ہیں ان کے لیے بھی اپو جولنیز موجود ہیں وہ بھی بلکل پہلے تو یہ تھا کہ اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ لگلی آتے ہیں کیونکہ وہ لگلی کام بھی کر سکتے ہیں چاہے ڈی کٹاگری پہ آئیں گے تو وہ بھی کام بھی کریں گے اور ان کا تو ویزا ہی کام علا ہوگا اور جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں اس وقت ایسی حالت ہے وہاں پہ جاب ملنا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ سوڈیشن میری یہی ہے کہ آپ لوگ جو وہاں پہ جن کی تین جون سے پہلے پہلے فائلہ لاک ہو چکی ہیں ان لوگوں کو ابھی کانٹریکٹ بھی چاہیے ہوں گے آپ جو ایجنسیاں ہیں وہاں راپتہ کریں وہاں پہ جو خاص کر کے جو مثلا جہاں سے آپ کو جاب سرچنگ والے جو میک میں وہاں سے پتہ کریں تاکہ آپ کو کانٹریکٹ مل سکے اور جاب مل سکے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جن کی فائلہ لاک ہو چکی ہیں وہ وہاں پہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں چاہے چھوٹے سے شروع کریں چاہے بڑے سے کریں چاہے جو مرضی بزنس جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ بزنس وہاں پہ کر سکتا ہے اور اس میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے بزنس ٹارڈ کرتے ہیں تو پھر آپ دو چار بندوں کو کانٹریکٹ بھی دے سکتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے اور کام بھی چل سکتا ہے وہ یہ تھی آج کی معلومات ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اجازت دیں اللہ حافظ